نواز شریف کو واپس ملک آنے میں کیا مشکلات کا آ رہی ہے اور نون لیگ جو ہے الیکشن میں نواز شریف سے پہلے ہی چلی جائے گی ہے نواز شریف کے آنے کے بعد الیکشن نواز شریف صاحب کوئی باہر سیاست کرنے نہیں گئے علاج کیلئے گئے علاج کروا کر آ جائیں گے ہم نے ان کو سیاست سے علیہ دا کیا ہوا ہے اس ملک کے سپریم کورٹ نے اقتدار سے بھی علیہ دا کیا سیاست سے بھی علیہ دا کیا وہ اپنے فیصلہ خود کر لیں گے سیاست ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جماعت کو کہاں پر ضرورت ہے الیکشن تیس تاریخ کو پنجاب میں ہو رہے ہیں صبحی اسیملی کے تو مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آ جائے گی چند دن پہلے تک توشہ خانہ کے حوالے سے صرف انگلی عمران خان پر اٹھ رہی ہے چوری کا لوٹ مارکا جو سارے زب اب وہ ساری کے ساری انگلیاں آپ لوگ کی طرف مرکی ہیں بلکل میں خود اس میں شامل ہوں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کسی کو گفٹ نہیں دیتا یہ حکومت پاکستان کے پیسے نہیں ہیں یہ برون مل جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر توفہ دیا جاتا ہے کچھ ممالک میں اس توفہ کا ایک نظام ہے اس میں کوئی حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں ہے اس کا نظام ہے جو پچاس سال ساٹھ سال سے چل رہا ہے کہ توفہ آپ کو نہیں ملتا حکومت کے بات جاتا ہے حکومت کہتی ہے کہ ہمارا اس پہ یہ ایک ٹیکس ہے جو بیس فیصد ہم اس کی رقم کا تعیون کریں گے اس پہ آپ نے بیس فیصد دینا ہے وہ آپ کو خط لکھتے ہیں اگر آپ وہ پیمنٹ کر دیں تو توفہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں نہیں کریں گے تو وہ ان کی ملکیت ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اسی قیمت پر جو بیس فیصد ہے اس کو آکشن کر دیتے ہیں یہ ساری بات ہے کوئی حکومت پاکستان کا ایسے تعلق نہیں ہے سوائے اس ایڈنسٹریٹیو ریزن کے یہ ایک بدنامی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے توفہ جو ہے وہ نام سے جس شخص کو ملتا ہے پورے ڈیلیگیشن کو ملتا ہے آپ کے سیکیورٹی گارڈ کو بھی ملتا ہے ایڈی سی کو بھی ملتا ہے ایک بات دائیں کہ حکومت میں تیرہ جماعتیں ہیں ہر چیز کا دفاع صرف نون لی کو کرنا پڑتا ہے کیا کوئی نون لی کی مجبوری ہے یا واقعی مسلم لی کی نون ڈیمیج ہوئی ہے حکومت میں آگا ہے دفاعی ذمہ داری مسلم لیگ نون کے پاس ہے اوکی شکریہ